محترم سامین ہم بطور مسلمان اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہر چیز ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے اسی جذبے کے اظہار کا اصطلاحی نام دعا ہے ہم میں سے ہر شخص دعائیں کرتا ہے جب وہ روز اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے اور نماز کے بعد بھی ہمارے ہیں رسم میں سے لوگ ہاتھ اٹھا کے خدا کے حضور میں اپنی ازداس پیش کرتے ہیں لیکن اگر غور کریں تو کبھی بھی ہم نے اس پورے عمل کا طوری جائزہ نہیں لیا ہوتا یہ دعا اپنی ذات میں کیسی ہے اگر آپ انسان پہ غور کریں تو اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کو جس چیز کا سب سے پہلے شعور حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مخلوق ہے بنائی گئی ہے ہم اپنے حواظ کے ظاہری یا باطنی حاصلات سے اپنا مطالعہ کریں یا خارج کے اندر جو کچھ موجود ہے اس کو سامنے رکھ کے اقلی استنبات کے نتائج کا جائزہ لیں تو ہر جگہ پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ سب کچھ بنا ہوا ہے میں بنا ہوا ہوں میں اپنے اپنے پر غور کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے اندر ایک اخلاقی وجود ہے میرے اندر ایک اقلی وجود ہے میرے اندر ایک جمالیاتی حص رکھی گئی ہے حارج کو دیکھتا ہوں تو یہ ہریاول سبززار یہ بل کھاتی ندیاں یہ بہتے جرنوں کا شور یہ لیلہاتے سبززار یہ سرسبز و شاداب شاراہیں مجھے یہ پتہ دیتی ہیں کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے جب میں یہ مان لیتا ہوں کہ کائنات کا کوئی بنانے والا ہے اور وہی خالق ہے تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس کی مجھ پر جو نعمتیں ہیں وہ اس قدر بے شمار ہیں تو ان کو گنا نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی تحت دی رسک دیا اس کے بعد رشتے دیئے ہر لمحے ہم ان سے محضود ہوتے ہیں ہم میں سے جن لوگوں کے ہاں اولاد ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر لمحہ ان سے ہم جب اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں ان سے محبت سے کھیلتے ہیں تو جو راحت اور فرحت کے جذبات ہمیں محسوس ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں میرے اندر سے ایک جذبہ شکر ہوتا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حالے کی حقیقی سے اس منمح حقیقی سے اپنے تعلق کا اظہار کروں اور اس کو شکریہ دا کریں یہ نعمتیں اور ان سے استفادے کے نتیجے میں جذبہ شکر و سپاس جو میرے اندر اٹھتا ہے اس سے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں شکر ادا کروں وہیں یہ نعمتیں مجھے کسی نے دی ہوئی ہیں کچھ ان بھی سکتی ہیں یہ نعمتیں جو کچھ موجود ہیں اس میں مزید کی احتیاج بھی ہے یہ جذبہ احتیاج اور یہ جذبہ دوام اور یہ جذبہ بقا دعا کو جنم دیتا ہے یعنی دعا کیا ہے ان نعمتوں کے قائم رکھنے کی درخواست بھی اور ان نعمتوں میں افزونی اور اس کے اجرا کی خواہش اللہ کے پیغمبر نے یہ بتایا ہے کہ جب ہم اللہ سے دعا کریں تو وہ خلط روایات ہمارے سامنے آتی ہیں جس میں ذکر ہوا ہے کہ اسم آزم کے ساتھ اللہ سے دعا کرو اسم آزم عربی کا ایک لفظ ہے اسم کا مطلب ہوتا ہے نام آزم کا مطلب ہوتا ہے بڑا ہمارے علم کی روایت نے اس کی بہت ساری تشریحات کی ہیں کہ اسم آزم سے کیا مراد ہے اور کون سے وہ الفاظ ہیں کون سے وہ نام ہیں جن کو لے کر ہم دعا کریں تو اللہ ہماری دعا سنسا ہے ہمارے احد کے بہت بڑے عالم اور دین کے بہت بڑے عارف جناب مولانا وحد الدین خان صاحب نے جہاں پر انسانوں کو دین کی حقیقی روح سے جھوڑا ہے ان کو یہ بتایا ہے کہ پورے مذہب کی اورینٹیشن آخرت پر مبلی ہونی چاہیے ہیں وہی پر ہمارے اندر سے جو اللہ کے تعلق کے جذبات اٹھتے ہیں اس کی معنویت کو بھی رونے واضح کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اسم آزم سے مراد محض کوئی رٹا رٹایا کلمہ نہیں بلکہ اسم آزم در حقیقت ایک کیفیت کا نام ہے وہ لکھتے ہیں کہ حقیقت ہے کہ اسم آزم سے مراد خدا کا کوئی ایک نام نہیں بلکہ وہ خصوصی کیفیت کے ساتھ خدا کو پکارنے کا نام ہے اسم آزم سے مراد اسم آزم نہیں بلکہ کیفیت آزم وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسم آزم کے ساتھ دعا کرو تو دعا جو ہے وہ کسی ٹیکنیکل واقعہ کا نام نہیں ہوتا بلکہ دعا آپ کے داخل کے اندر احتیاج کا جو طوفان اٹھا ہوا ہے اس کے شور کی صدایں ہوتے ہیں ہم لوگ بالعموم دعا کرتے ہیں نمازوں میں بھی دعا کرتے ہیں وہ ایسے بھی دن بر ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ غور کریں اس دعا کے اندر یہ احساس پوشیدہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے اندر جو جذبات پیدا ہو چکے ہیں اس کے اظہار کو ایک زبان دے رہے ہیں بلکہ رسمی کلمات ہوتے ہیں رسمی الفاظ ہوتے ہیں جو ہم ہر وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مولنا کا یہ کہنا ہے کہ اس بات پر غور کریں کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ہے کہ چند رٹے رٹائے الفاظ آپ نے ادا کر دیئے تو گوئے آپ نے دعا کر دیئے اس کو ایک واقعے سے انہوں نے بیان کی ہے بڑا دل نواز واقع ہے اور میں جب بھی پڑھتا ہوں اس واقعے کو تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں مذہبیت جب اسطلاحات میں گم ہو جائے تو کیسے اس کی روح اور اس کی حقیقت مردہ ہو جاتی ہے مولنا لکھتے ہیں کہ رام پر یوپی کا واقعہ آئے ایک بچے نے اپنے باپ سے کہا میرے لیے ایک بائسیکل خریدی باپ کی آمدنی کم تھی وہ بائسیکل خریدنے کی پوزیشن میں نہ تھا اس نے ٹال دیا لڑکا بار بار کہتا رہا اور باپ بار بار منع کرتا رہا بلافر ایک روز باپ نے ڈانٹ کر کہا کہ میں نے کہہ دیا ہے نہیں کہ بائسیکل نہیں خرید سکتا اب آئندہ مجھ سے اس قسم کی بات نہ کرنا ورنہ میں تمہارا ہوں یہ سن کر لڑکے کی آنکھوں میں آسو آ گیا ہے وہ کچھ دیر چپ رہا اور اس کے بعد روتے ہوئے بولا کہ آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں اس جملے نے باپ کو تڑپا دیا اچانک اس کا انداز بدل گیا اس نے کہا اچھا بیٹے اتمنان رکھو میں تمہارے لیے بائسیکل خرید دوں گا اور کل ہی خرید دوں گا یہ کہتے ہی باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اگلے دوں اس نے کہیں سے پیسوں کا انتظام کیا اور اس کے لیے نئی بائسیکل خرید دی مولانا کہتے ہیں کہ لڑکے نے بظاہر ایک لفظ کہا تھا کہ بھئی آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں مگر یہ ایک لفظ تھا کہ جس کی قیمت اس کی اپنی زندگی تھی جس میں اس کی پوری ہستی شامل ہو گئی یعنی وہ جو اس نے اپنا ایک جذبہ اپنے والد کے سامنے رکھا کہ آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں تو بظاہر تو یہ چند الفاظ ہیں لیکن ان الفاظ میں اس بچے کی پوری زندگی اور پوری ہستی شامل ہو گئی اس لفظ کا مطلب یہ تھا کہ اس نے اپنے باپ کو سرپرست کے آگے بلکل خالی کر دیا یعنی جو اس کا سرپرست ہے اس کے سامنے اس نے ہار اٹھا دیئے اور اس نے اس کو کہا ہے کہ میرا تو کوئی اور سہارے نہیں ہے آپ ہی تو ہیں جس کے پاس ہم جا کر یہ فریاد کر سکتے ہیں یہ لفظ بول کر اس نے اپنے آپ کو ایک ایسے نکتے پر کھڑا کر دیا کہ جہاں اس کی درخواست اس کے سرپرست کے لیے بھی اتنا ہی بڑا مسئلہ بن گئی جتنا اس کے لیے یعنی اگر آپ غور کریں کہ جب آپ کسی دوسرے شخص پر اس قدر انحصار کر دیتے ہیں تو اس کو کہیں کہ بھئی آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں تو جس سطح کا مسئلہ وہ آپ کے لیے تھا اب وہ اسی سطح کا مسئلہ دوسرے شخص کے لیے بھی بن جا جب آپ اپنی ہستی اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں مولانا نے لکھا یہ لفظ بول کر اس نے اپنے باپ کو ایسے نکتے پر کھڑا کر دیا کہ اس کی درخواست اس کے سرپرست کے لیے بھی اتنا ہی بڑا مسئلہ بن گئی جتنا خود اس کے لیے تھی بیٹے کے الفاظ نے باپ کو اس سنگین سوال سے دوچار کر دیا کہ اگر وہ اپنے بیٹے کو بائسیکل خرید کر نہ دے سکا تو اس کی قدریت فادرہٹ یہ تو مشتبی ہو جائے کہیں پھر کس چیز کا باپ ہو رہے مولانا کہتے ہیں کہ اس واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ دعا کی وہ کون سی قسم ہے کہ جس کے بعد خدا کی رحمتیں اپنے بندے پر امڑ آتی یہ رٹے ہوئے الفاظ کی تقرار نہیں ہے نہ اس کا کوئی رسمی نساب ہے لوگ پوچھتے نا ہم تو کبھی دعاوں کی کوئی کتاب تجویز کر دیں دعائیں ہم پڑھ لیں اور ایسی دعائیں جن کے ذریعے سے ہم مستجاب الدعوات بن جائیں ہماری درخواست اللہ قبول کر لے تو مالنہ کہتے ہیں یہ رٹے ہوئے الفاظ کی تقرار نہیں نہ اس کا کوئی رسمی نساب ہے یہ دعا کی وہ قسم ہے جس میں بندہ اپنی پوری ہستی انڈیل دیتا ہے جب بندے کی آنکھ سے اجس کا وہ قطرہ ٹپک پڑتا ہے جس کا تحمل زمین و آسمان بھی نہ کر سکیں جب بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے اتنا زیادہ شامل کر دیتا ہے کہ مانگنے والا اور دینے والا دونوں ایک ترازو پر آ جاتے ہیں یعنی جو مانگنے والا ہے وہ اپنی احتیاط کو دینے والے کا مسئلہ بنا دیتا ہے تو پھر دونوں ایک ترازو پر آ جاتے ہیں یہ وہ لمحہ ہے جبکہ دعا محض لوگت کا ایک لفظ نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک شخصیت کے پھٹنے کی آواز بن جاتے ہیں سبحان اللہ یہ وہ لمحہ ہے کہ جب دعا محض ایک لفظ نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک شخصیت کے پھٹنے کی آواز بن جاتی ہے اس وقت خدا کی رحمتیں اپنے بندے پر ٹوٹ پڑتی ہیں بندگی اور خدائی دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو جاتے ہیں خادرِ مطلق اور آجزِ مطلق کو اپنی آغوش میں لے جاتے ہیں تو مولا کہتے ہیں کہ اس واقعے پر غور کیجئے تو اس میں دونوں قسم کی دعا کی مثال نظر آئی بچے نے جب پہلی بار اپنے باپ سے کہا کہ مجھے سائیکل خرید کی دیجئے اس نے گویا صرف دعا کی اپنی درخواست اپنے باپ کے سامنے رکھی بچے نے جب پہلی بار اپنے باپ سے کہا کہ مجھے ایک سائیکل خرید دیجئے تو اس نے گویا صرف دعا کی لیکن دوسری بار جب اس نے رو کر کہا کہ آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں آپ جنا کہیں تو کس سے کہیں جب بچے کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو گویا کہ ایک سپر دعا جنم لے گئے یعنی پہلے تو صرف ایک رسمی دعا کی لیکن مولانا کہتے ہیں اس طرح ہر چیز کا ہم لیبلز بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دعا ہوتی اور ایک سپر دعا ہوتی تو یہ سپر دعا تھی پہلے قسم کے الفاظ سے باپ پر کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن دوسرے قسم کے الفاظ نے باپ کو پگھلا دیا اب وہ اتنا متاثر ہوا کہ فوراں بائسیکل خریدنے کے لئے تیار ہوئے مولانا یہ بتاتے ہیں کہ اس مثال سے عام قسم کی دعا اور اسم آزم کی دعا کا فرق آپ سمجھ سکتے ہیں عام قسم کی دعا دعایہ کلمات ہوتے ہیں لیکن اسم آزم کے ساتھ جب دعا آپ کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ کی ہستی آپ کی شخصیت یہ پوری کی پوری اڈیل دیتے ہیں آپ اس قسم کے سامنے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بات ہمارے سامنے آئی کہ آپ اللہ سے مانگیں اور اسم آزم کے ساتھ مانگیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کیفیت میں مانگیں جو کیفیت عالم کے پروردگار کے ساتھ آپ کے تعلق کے ضرور پر ایک نمونہ تو ہمارے ہم آپ اگر غور کریں بالموم ہم دعائیں کرتے ہیں تب وہ روز دعائیں کرتے ہیں لیکن اس تڑپ اس لگن اور اس اپنائیت کے ساتھ ہم دعا نہیں کر پاتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ بتائیں کہ ہم جب تیرے پاس آ رہے ہیں تو اس امید پر آ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی دوسرا آسرہ نہیں یہ جذبے کے ساتھ سعیدہ آئیشہ نے نسبت سے دیان کیا جاتا ہے فرمایا کہ آئیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئیشہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے وہ بھی اللہ سے مانگو کیا مطلب اگر تسمہ تو بازار میں ملے گا مال دوں گا تو مجھے ملے گا اٹھ کے جانا پڑے گا قصد کرنا پڑے گا لیکن خدا سے تعلق ایسا ہے کہ اگر کسی لمبے دنیا میں نقصان کا اندیشہ محسوس ہوتا ہے تو سب سے پہلے پکار خدا کی طرف جانے چاہیے اس لیے کہ اگر خدا کی مدد اور قائد حاصل نہیں ہوگی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کائنات کا کوئی نام ہو جائے تو مالنہ نے اس طرف توجہ دلائی کہ اس میں آزم کیفیت کا نام کسی رسمی کلمے کا نام دی ایک اور بہت ہی دل نواز اور بڑا ہی دل پریب واقعہ انہوں نے لکھا اور اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب انسان اس جگہ پر آ جاتا ہے کہ وہ خالق سے مانگے تو پھر اس کی کیا کہتی ہے سوچی مالا کہتے ہیں کہ مجھے سرسید احمد خان کا بھی ایک واقعہ آیا رہا تھا سرسید احمد خان سے سب واقعہ ہیں ہماری ملت کے محسن جنہوں نے اس قوم کو تحریم کی طرف گامزن کیا فرماتے ہیں وہ اپنے محمدن کالج جو موجودہ علیگڑی یونسطی ہے کہ چندے کے لیے ایک مسلم نواب کے انہوں نے نواب صاحب سرسید کے بعض خیالات سے ان پر بہت غصت انہیں سرسید سے ملنے سے انکار کر دیا مگر سرسید مایوس نہیں ان کو معلوم تھا کہ شام کو نواب صاحب اپنا گھوڑا گھاڑی پر سیر کے لیے نکلتے ہیں اس وقت ان کی کوٹھی کے سامنے دھکاری لوگ بیٹھتے ہیں نواب صاحب ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں سرسید شام کے وقت وہاں پہنچے اور بھکاریوں کی سفت میں اس طرح بیٹھ گئے کہ اپنی ٹوپی کو قاسہ گدائی کی طرح سب کے سامنے رکھتے ہیں سرسید جیسا مدبر اور بزرگ اور عالم اور مفقر اور رہنما جس کی شورت یہ نہیں کہ آج ہوئی ہے اس زمانے میں بھی اسی درجے کی ہے تو کیا کیا انہوں نے اپنی ٹوپی کو قاسہ گدائی کی طرح اپنے سامنے رکھ لیا نواب صاحب حضر معمول اپنا گھوڑا گاڑی پر نکلے انہوں نے دیکھا کہ سرسید بکاریوں کی ساتھ میں بیٹھے یہ دیکھ کر نواب صاحب کو تاجب ہوا انہوں نے کہا سید تم یہاں کہاں سرسید نے جواب دیا نواب صاحب اگر آپ مجھے چندہ نہیں دے سکتے تو بھیگ تو دے سکتے ہیں اگر آپ مجھے چندہ نہیں دے سکتے تو بھیگ تو دے سکتے ہیں اس بات کا نواب صاحب پہ بہت اثر پڑا وہ اپنی گاڑی سے اتر پڑے اور سرسید کو لے کر اپنی کوٹی کے اندر گئے ان کو عزت کے ساتھ بٹھایا اور ان کو کالج کے لیے اچھی خاصی رقم سل دیں تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے اس واقع کو لے کر کہا کہ خدایہ اگر میں عمل کی بنیاد پر کچھ پانے کا مستحق نہیں تو بھیگ کے طور پر مجھے اپنے انعام کیونکہ تُو نے قرآن میں جس طرح عمل کو عطیہ کا مستحق قرار دیا ہے اسی طرح تُو نے سائل کو بھی مستحق قرار دیا اگر تُو انسان سے چاہتا ہے کہ وہ عامل کو دینے کے ساتھ سائل کو بھی دے تو یقیناً میں امید کر سکتا ہوں تو خود بھی میرے ساتھ ہی معاملہ فرمائے گا یعنی وہ کہتے ہیں کہ خداون بزرگ و برطر عالم کے پروردگار تیری ہدایت ہے نا یہ کہ کوئی مزدوری کرے کوئی آپ کے لئے خدمت کرے تو اس کا عجر اغاق کرو تو جہاں تُو نے یہ کہا ہے وہاں تُو یہ بھی تو کہتا ہے کہ سائل کی مدد کرو بھیگ مانگنے والے کی بھی مدد کرو جو تم سے سوال کرتا ہے اس کی انعائت کرو تو میں عمل کرنے والا تو نہیں بن سکا لیکن تجھے تیری ہی ہدایت کا ریفرنس دے کے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی تو ایک سائل ہوں بھکاری سمجھ کے ہی میری مدد کر دے تو فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسم آزم کے ساتھ دعا کی ایک مثال جس کی توفیق مجھے خدا کی خصوصی رحمت سے حاصل ہو سکتی یہاں تک میرا تجربہ ہے مولانا فرماتے ہیں اسم آزم کے ساتھ دعا نہ تو کسی یاک کیوئے الفاظ کو دورانے کا نام ہے نہ خود انسان پیش کی طور پر سوچ کے اس قسم کی دعا کر سکتے یعنی ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم سب لوگ بیٹھیں اور کہیں کہ آج ہم اسم آزم کے تحت کسی مجلس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے نہ اس کے لئے کوئی رٹے رٹائے رسمی کلمات ہیں اور نہ انسان کسی پیش کی منصوبہ بندی سے یہ دعا کر سکتا ہے ساتھ دعا نہ تو کسی یاد کیوئے الفاظ کے دورانے کا نام ہے اور نہ خود انسان پیش کی طور پر سوچ کے اس قسم کی دعا کر سکتا ہے اس قسم کی دعا برائے راست خدا کی توفیق سے ہوتی ہے اور وہ اچانک ہی انسان کے سینے سے اُبل پڑتی جیسے کوئی جوالہ مکھی آتش وشا جیسے کوئی جوالہ مکھی پہاڑ اچانک پھٹ پڑے حالانکہ موسمیات کے ماہرین نے اس کی پیشنگوئی نہ کی تمہارا یعنی کیا خوبصورت مثالیں ہیں اور کیا دل نواز جذبہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ دعا کیا چیز ہم لوگوں کے لئے دعا محض ایک رسمی اس پر کہتے ہیں عبادت ہوتی ہے اور یہ سوچ کے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ملنا تو مجھے اپنے عمل سے ہی ہے میں نہیں آگے کچھ کرنا ہے اس سے ملے گا لیکن اللہ کی دنیا میں یہ تو حقیقت ہے کہ عالم اسباب میں سب کچھ ہوتا ہے میں نے اگر ڈاکٹر بننا ہے تو میں تعلیم حاصل کروں گا میں نے اگر رسک کمانا ہے تو میں محنت کروں گا لیکن اس سب کے ساتھ اگر میرا خالق کے لئے اس قدر احتیاط کا جذبہ نہیں ہے تو پھر خالق کی طرف سے میرے اوپر حنایتیں بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ مجھے پکارو مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں اور آپ لوگ یقین جانیں مجھے سچی بات ہے پہلے یہ تحریرِ ویرینِ پڑھ کے اور دین کا کچھ مطالعہ کر کے لگتا تھا بھئی دعا ہے کوئی چیز ہے دعا کریں کبھی سن بھی لیتے ہوں گے کبھی نہیں بھی سنتے ہوں گے میں نے ایک عالم کے ساتھ وقت گزارا اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جب کبھی درخواست کی کہ جی آپ خصوصی دعا کریں میرے لئے اللہ سے درخواست کریں یا میں نے اپنے مشاہدے میں دیکھا کہ ان کا اپنا کوئی ایسا معاملہ ہے بلکل لگتا ہے کہ دیوار بند ہو گئی ہے لیکن جس وقت دعا کی آپ یقین جانئے کہ بند دروازے کھل گئے بند دروازے کھل گئے اور انسان کو لگتا تھا کہ اس کی گرفت میں نہیں ہے ایک معاملہ اور آقاقی طور پہ کچھ خدای تصرف ہے جس کے نتیجے میں یہ معاملہ حل ہو گئی یہ معاملہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ سے اس قدر یقین تعلق محبت کا جذبہ اور اس کے سامنے اپنے آپ کو انڈیل دینے کی نفسیات کے ساتھ دعا کرتے ہیں اقلو قولی حاجہ وستغفر اللہ اللہ لکم ولی سارے محبت محبت